نہیں خیر یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہے کہنا ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا ہے اور جتنا پی ڈی ایم کہتی ہے مگر کچھ تو ہے مگر میرے خیال میں میں جلدی سے یہ ایک پوائنٹ دے دوں کہ ہمیں پتہ چلا ہے نیوز یہ ہے کہ ان کا سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ایک سے بات کر رہے ہیں اور مگر وہ ڈیڈ لاک اس پہ آجاتا ہے کہ گورمنٹ کے جو سیکنڈ ٹیئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مارچ ختم کرو اور ہم ہر چیز پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کیا جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹ پتہ دیں الیکشن کا اور ہم بیٹھ کے ہر چیز تہہ کر لیں یہ آپس پہ ہی کنسنسز نہیں ہے لالی صاحب یہ کوئی کنسنسس نہیں ہے دوسری چیز جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو شاید تھوڑا سا ڈسکشن اس پہ is وارنٹڈ اور وہ یہ ہے کہ یہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اجازت دی تھی ملیٹری کو کہ وہ خود پریس کانفرنس کرنے یہ ان کو پتہ نہیں کیا ضرورت تھا یہ معاملہ کو جتنا جلدی بھول جائیں اتنا بہتر ہے صحیح ہے اس لیے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں پھر آپ نے پرمیشن دیا اور وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ آپ ایفیکٹیو نہیں تھے اگر آپ ایفیکٹیو لی ان کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے تو وہ کیوں آتے باہر مگر اس لیے کہ آپ نہیں آ سکے وہ باہر آئیں اب جب وہ باہر آئیں تو جیسے وہ کہتے ہیں فور دہ فرس ٹائم پچھتر سال میں تو ہل بروک لوس ہندوستان پریس کہنے لگا دیکھئے ہم جو آپ کو بتا رہے تھے ان کے بارے میں وہ سب چیز صحیح ہے انٹرنیشنل جنرلس کر رہے تھے کہ ہاں واقع یہ تو خوب پولٹیکل انجینئرنگ ہو سکتا ہے تو دی جی آئی ایس پی آر ٹھیک ہیں وہ کام کر رہے تھے پتہ نہیں ان کو رینفورسمنٹ کی کیوں فیلنگ یہ آئی کہ ضرورت ہے اور اگر بھی تھا تو یہ فیکٹر کہ یہ کانٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے شاید وہ انہوں نے اس کو فیکٹر ان نہیں کیا دوسری بات جلدی سے میں کہہ دوں اور یہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان نے پروپوزل دیا تھا کہ تین تین آپ تین نام دیں ہم تین نام دیں چلیے یہ پتہ نہیں صحیح ہے it might just be a rumor but let us accept this کہ یہ واقعی ایک suggestion تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب سا ملک ہے جدھر ایک military chief کا promotion ہو رہا ہے on the basis of کیا یہ ایک اچھا ڈپلومیٹ ہے کہ سب کے ساتھ اس کو بن کے رہے گا مگر ایک military leader کو اس کے military skills ہونا چاہیے ہمیں Napoleon نہیں چاہیے ہمیں ایک رامل چاہیے a man whose military skills are unequaled اس کا کام ہی نہیں ہے politics میں آ کے یہ کرنا تو میرا خیال میں اچھی بات اچھی بات ہے کہ یہ ایک matter اب ختم کیا جائے اور جیسے constitution کہتا ہے promotion ہونا چاہیے یہ کہنا کہ وہ چور ہیں مال ہیں 75% of the cabinet court cases میں involved ہیں تو the chances are کہ جب ہی بھی ایک cabinet ہوگا جب ہی بھی political government ہوگی majority تو ان میں وہ ہوں گے جو جن کے خلاف cases ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا کمزور سی بات ہے let the constitution work its way اور ہمیں ایک آرمی کا لیڈر چاہیے جو آرمی سے سب سے بہترین ہے ہمیں ایک نپولین نہیں چاہیے اور ہمیں ایک ڈپلومیٹ نہیں چاہیے دیکھئے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ سعودی عربیہ کو ایک اور فیکٹر ہے جو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے کچھ عرصے کے لیے مگر سعودی عربیہ کے پاس گیس نہیں ہے اور the energy currency of the future is gas تیل ختم ہو رہا ہے تو جب تیل ان کا ختم ہو جائے گا تو یہ چاہتے ہیں کہ قیمت maximum پہ ہو اور جب تک ان کے پاس تیل ہیں وہ ایسے projects کو شروع کریں جو گیس کے بغیر اور آئل کے بغیر ان کا پھر بھی معاملہ چلیں تو ایک ضروری بات یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس لیے جیسے میں نے کہا آپ کو صرف چار ملکوں کے پاس اسی فیصد گیس ہے دنیا کا اور وہ چار ملک ہیں روس، ایران، قطر اور ترکمینستان اور کسی کے پاس باقی پوری دنیا میں بیس فیصد گیس ہے تو جب یہ گیس کا اب آ رہا ہے تیل کا کیا کہتے ہیں the rule of oil is finishing and gas is coming up اگر میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں ہم اس لیے بھی جا رہے ہیں چین کہ ہم ان سے کل ہم نے تیس بلین دیا ہے اور بیس بلین ڈالر کا ہمیں انٹریس دینا پڑتا ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ رول آور کریں دیکھئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چین ہیں تو آپ کہیں گے کہ برا مت مانے پاکستان آپ ہمارے جگری دوست ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ ہمارے دوست ہیں یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی flood tax levy کیا ہے اپنے لوگوں پہ کیا آپ نے کوئی income tax levy کیا ہے non filers پہ یہ ایک یونیک بات ہے کہ جو tax نہیں پہ کر رہا ہے ملک میں اس کو آپ ریکنائز کرتے ہیں اور اس کو آپ پنشمنٹ نہیں کرتے ہیں ہاں اس کو پنشمنٹ کرتے ہیں ایک لحاظ سے مگر اس کا income tax کو آپ tax نہیں کرتے ہیں جب وہ آتا ہے دینے میں تو آپ تھوڑا زیادہ لیتے ہیں کیا آپ ایک black economy 70-80% جو بھی ہے اس کو documentation کے لیے کیا کیا ہے آپ نے برا نہ مانے ہم آپ کو سوچنا چاہتا ہوں سوچنا چاہتا ہوں کے لیتے ہیں کے لیتے ہیں جو ہوتا ہے topsoil میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کتنا اور کیا ہوگا سکتے ہیں اب اب لے لیں کم سے کم کیا ہونا چاہیے آپ کا topsoil آپ کا topsoil content جو ہے 1 to 6% ہونا چاہیے organic topsoil اور جب برگستان آ جاتا ہے desert conditions میں وہ 1% ہیں آپ یقین کریں گے less than 1% ہے desert conditions آج پاکستان کا topsoil organic کیا ہے 0.5% اچھا اچھا 0% جو ہوتا ہے اس کے معنی کچھ نہیں ہو سکتا اور یورپ میں کیا ہے آسٹریلیا میں نیو زیلند میں کیا ہے آٹھ فیصد بارہ فیصد ہم less than 1% is desert conditions already آپ کا 0.5 ہے اور mostly ہے 1 to 1.2 یہ چلے گا نہیں ایسا دوسری بار ایک ایک ایکر میں 1947 1950 میں آپ کو ایک بوری ایک بوری 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 آف آف بی آدھا بی یوریا کا ایک ون کھروپ ایک 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 آج بارہ سے پندرہ بی ایک 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 کھروپ بی ایک بی یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کو آپ نہیں کریں گے لینڈ سوئل اور ووٹر جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو آپ کا انکم کم ہوگا آپ کا جب انکم کم ہوگا آپ کا لیونگ سٹینڈر کم ہوگا وہ جب کم ہوگا ہیلت کم ہوگا جب ہیلت کم ہوگا منٹل ابلیٹی کم ہوگی بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ایک یونیورسٹی تھا سیڈ ڈیویلپمنٹ میں فیصل آباد میں جب وہ لائلپور تھا کیا ہو رہا ہے آپ کے سیڈز کے کچھ نئی زیرو یہ تو ایک نیشنل ڈیزاسٹر سٹیرنگ یو ان دے فیس سندھ اور بلوچستان میں کچھ نہیں ہوگے گا جب آپ کے بوریاں ختم ہو جائیں فرٹلائزر کے پانی کا آپ کو پتہ نہیں آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ سبجک تھوڑا سا بورنگ ہے مگر کاش کے ہماری گورنمنٹ ایک ایکسپرٹ کو لے کے نیشنل ٹیلیویزن میں ایکسپلین کرتے لوگوں کو کہ آپ کا ایکچول پرابلم کیا ہے اور وہ کیسے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں ایک ہزار سال لگا ہے یہ ٹاپ سوئل کو اس ایسے رہنے اور آپ یقین کر سکتے ہیں ایک ہزار سال میں اور کچھ چند سال میں آپ نے ڈسٹرائی کیا فرٹائل لینڈ کو آپ نے ختم کر دیا موسیقی